پیارے دوستو ایک ایسی مخلوق جو کچھ انسانوں کے لیے مسیحہ جبکہ کچھ لوگوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور شر ہے جسے ایک مذہب کے ماننے والے اپنا نجات دہندہ اور دوسرے مذہب کے پیروکار اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے ہیں قربے قیامت میں ظاہر ہونے والی یہ شخصیت آخر کون ہے جب وہ ظاہر ہوگا تو دنیا میں کیسا فساد مچے گا اور کیا دور حاضر میں اس کے آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں آج کی اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں نظرین اکرامی دنیا کی بدی کے دو بڑے ناموں میں ایک نام شیطان کا ہے اور دوسرا دجال کا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دجال کو پیدا فرما کر مشرق کی جانب قرعہ عرض کے کسی دور دراز جزیرے میں قید فرما دیا تھا دجال دنیا کا سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی ہے جبکہ دجال موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت و محترم شخصیت ہے جسے وہ اپنا مسیحہ قرار دیتے ہیں ان کے عقیدے کے مطابق مسیح دجال حضرت دعوت علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جو دنیا میں یہودیت قائم کرے گا اور حضرت دعوت کی بادشاہت کو زندہ کرے گا یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال کی آمد کے بعد دنیا بھر کے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دیا جائے گا دجال مسجد اکسہ کو شہید کر کے عظیم و شان حیکل سلمانی تعمیر کرے گا جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح دجال کے آنے کا بڑی بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں بلکہ آج اس کے استقبال کی تیاریاں بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہیں یہودیوں کے مقدس کتاب تلمود کے مطابق دجال انسانوں کی طرح ہی پیدا ہوگا اور پرورش پائے گا اس کے پاس بہت پرسرات طاقتیں ہوں گی انہی طاقتوں کے بلبوتے پر وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر آئے گا یہودیوں کے مطابق وہ نسل انسانی کا عظیم بادشاہ ہوگا اس کے زمانے میں سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے اور صرف یہودیت ہی باقی بچے گی اگر دجال کی آمد کی بات کریں تو یہودیوں کے مطابق دنیا کی عمر چھ ہزار سال ہے جسے وہ جارجین کرنڈر کہتے ہیں ان کے مطابق کائنات کی تخلیق سے لے کر اب تک بائیس سو چالیس سال گزر چکے ہیں اور چھ ہزار سال کے آخری سالوں میں دجال کی آمد ہوگی اسلامی کتابوں میں دجال کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور اس کی آمد کی تمام پیشنگوئیوں کو بھی بیان کیا گیا ہے دراصل دجال کے معنی عربی میں جال ساتھ فریبی جھوٹے اور گمراکن شخص کے ہیں اس برطرین شخص کا نام دجال اس لیے رکھا گیا کہ جھوٹ دوخہ بازی اور فریب کاری میں یہ سب سے اولین درجے کا ہوگا لہٰذا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کوئی مخلوق دجال سے بری نہ ہوگی اسی طرح دجال کے ہلیے کے متعلق اگر مختلف روایتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے تو کچھ یوں بنتا ہے دجال پستہ قدر بھاری بھر کم جسم اور مکروح چہرے والا ہوگا اس کے بال کھمریالے ہوں گے اور بے ترتیب ہوں گے اور دائنی آنکھ کانی ہوگی بھودیوں کے عقیدے کے مطابق مسیح دجال روم کے دروازے پر آئے گا وہ بنی اسرائیل کو اپنے اردگرد جمع کرے گا اور یروشلم کی طرف لے جائے گا پھر وہ حیکل سلمانی یعنی تھر ٹیمپل کی دوبارہ تعمیر کرے گا جبکہ اسلامی روایتوں کے مطابق دجال مشرق کی سمت میں اسفہان نامی شہر سے نکلے گا دجال زمین پر چالیس دن رہے گا جن میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک ماہ کے برابر اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے اس وقت دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا روئے زمین کا کوئی میدانی سہرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہ رہے گا جہاں وہ نہ پہنچے البتہ مکہ اور مدینہ پر فرشتوں کا پہرہ ہونے کی وجہ سے اس میں داخل نہ ہو پائے گا دجال ترہ ترہ کے شعب دے بازی اور کرش میں دکھا کر لوگوں کا ایمان برباد کرے گا اس دور میں دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے یہودیوں کے سیکنڈ ٹیمپل کی تباہی کے بعد یہودی اپنے اس مسیحہ کا بسبری سے انتظار کر رہے تھے یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو نبی قرار دیا اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا تو یہودیوں نے عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی کیونکہ ان کے نزدیک مسیح علیہ السلام نعوذ بلا دجال تھے اور آج بھی وہ انہیں فالس میسی کہتے ہیں دجال کا انجام اور خاتمے کے مطابق اگر روایتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہوتا ہے جب دجال پوری دنیا میں پتنا اور فساد پھیلا چکا ہوگا تو ملک شام روانہ ہوگا اس کے وہاں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالی حضرت مہدی علیہ السلام کو مبوض فرمائیں گے اور آپ دمشق آ چکے ہوں گے لہٰذا امام مہدی دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری مکمل کریں گے اسی وقت حضرت عیسیٰ دو فرشتوں کے کندوں پر تکیہ کیے آسمان سے دمشق کی جام مسجد کے مشرقی منار پر جلوہ فروز ہوں گے اور حضرت امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے امام مہدی نہائیت انکساری اور خوش اخلاقی کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے اور فرمائیں گے یا نبی اللہ امامت کیجئے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ امامت آپ ہی فرمائیں کیونکہ یہ عزت اس امت کو خدا نے دی ہے بس حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے نماز سے فارغ ہو کر امام مہدی پھر حضرت عیسیٰ سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سفرد ہے جس طرح آپ چاہیں انجام دیں وہ فرمائیں گے یہ کام آپ ہی انجام دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرے لئے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ میں اس ملون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں بس حضرت عیسیٰ دجال پر اور اسلامی فوج دجال کے لشکر پر حملہ آور ہوگی اور خوب گھمسان کی جنگ ہوگی دجال کا لشکر نیستو نابوت ہو جائے گا دجال آپ کے مقابلے سے بھاگے گا آپ اس کا تعاقب کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل نہ بھی کرتے تو بھی وہ آپ کے سانس سے اس طرح پگل جاتا جیسے نمک پانی میں پگلتا ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ نگے باند